میر ہنسلو نے پاکستانی کوہ پیمان نظیر سابر کو استقبال یا دیا کوہ پیمان کوہ کمیونٹیز کے درمیان ہم آنکی اور پاکستان میں سیاحت کے فروغ پر اعزازی سرٹیفکیٹ سے بھی نوازہ گیا اسد علی انجینئر کی ریپورٹ دیکھئے ہنسلو کی میر سمیہ چاہدری نے پاکستانی کوہ پیمان نظیر سابر کو میر چیمبر میں مدو کیا ان کے ہمراہ اعزازی سفیر گلگٹ بلدستان حارون رشید بھی تھے میر ہنسلو نے کمیونٹی خدمات پاکستان میں سیاحت کے فروغ پر اعزازی سرٹیفکیٹ اور شیلڈ پیش کی گئی میر ہنسلو سمیہ چاہدری نے نظیر سابر کے جذبے کو سراہا حارون رشید اور دیگر کے مطابق پاکستان خوبصورت پہاروں اور قدرتی نظاروں سے بھرپور ہے پاکستان میں سیاحت کو فروغ دے کر دنیا کی توجہ سمیٹی جا سکتی ہے انڈیا کے دو کلائمٹ اور پاکستان کے دو کلائمٹ سرجلینڈ میں وہاں پہ رہاں نے کلائم کی اور دونوں ملکوں کے جنڈے مل کے لگایا جس میں مجھے بہت خوشی ہوئی کہ ایک امن کی جو چیز ہے مونٹان آپ نے میں کوئے جنرے دوگر ہیں در دیفرین کے برے اللہ وردات اور بہترین اللہ کے لئے ایک اے کے لیے جنرے سناح لائن باتی Then we all have a different religion all together It's like a cult mountaineering community He also spoke about his life ventures Clim K2 and other mountains around the world He talked about his venture with a joint Indian party They went mountaineering and it was for peace میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو پروگرام ہوا ہے پیٹانیا کے اندر یہ ورلڈ ٹورزم ویک میں بہت کامیاب رہا ہے تو انشاءاللہ ہمارے پاکستان کا پروگرام اور کلکل پروگرام اس کرمیوں میں بہت عروض سے ہم اس کو لے کے آئیں گے انشاءاللہ اگر ہمارے کچھ بھی سیاسی معاملات ہوتے ہیں مختلف ممالک کے ساتھ لیکن جب ہمارے اس طرح کے ثقافتی سطح پر معاشرتی سطح پر اگر ہم مل کر ساتھ چلتے ہیں کچھ ایسے اقدامات کرتے ہیں جس سے عمر کی فضاء قائم ہوتی ہے تو اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں ہے سو ہمیں اس چیز کو اور سپورٹ کرنا چاہیے استقبال یا تقریب میں نوید منگا، فیسر مرزا، ندیم خان، کانسلر نسار ملک، کانسلر دانش سعید، کانسلر شرمہ، ڈپٹی میئر ہنسلول، سوہن سنگھ، اقیلہ دعوت سمیت دیگر شخصیات بھی شریک ہوئیں